رکس کے نیچے بیٹھا کر یہ کہہ کر جاتی ہے کہ میں ابھی تمہارے لیے جل کی ویوستہ کرتی ہوں تب تک نہ بھا تم یہیں پر بیٹھو اب مئیہ چلی ہے دور دور تک کہیں جل کہیں بھوجن کوئی فل فل نہیں دکھائی دے رہے ہیں مئیہ چلی جا رہی ہے شاید کچھ دور پر مجھے کچھ کھانے کو کچھ پینے کو مل جائے اور مئیہ بھوجن کی تلاس میں بھٹک رہ رہے ہیں چھوٹے سے ناباجی ورکس کے نیچے بیٹھے مئیہ مئیہ پکار رہی ہیں سمیہ بیتا وہ مئیہ کو کچھ نہیں ملا کھانے کو اور شریر ستھل ہو گیا کیونکہ کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا تو تھا نہیں ایک ستھان پر چکر آگئے گر گئی اور بھگوان سے پراتھنا کرنے لگی گوونگ مجھے میری کوئی پرواہ نہیں ہے میرے بالک کا تو آپ کھال کیجئے ارے وہ بلکل چھوٹا سا بالک ہے آپ اس کے اوپر تو کرپا کیجئے ارے میں نے سنا ہے ہری بیاپک سروتر سمانا پریم تے پرکٹ ہوت میں جانا بھگوان آپ میرے پتر کی رکشہ کیجئے وہ اندھا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس پر آپ کرپا کیجئے اور وہ مئیہ بھگوان سے پراتھنا کر رہی ہے آئیے آپ ہم سبھی بھی پراتھنا کرتے ہیں بڑے ہی بھاو کے ساتھ گوونگ کو پکار دیں دینوں کے نات دین آنات ہماری ہماری سدھے لو پرہ بھجی ہماری سدھے لو پرہ بھجی ہماری سدھے لو پرہ بھجی آپ سبھی بھی پکاریے گا ہماری سدھے لو پرہ بھجی ہماری سدھے لو پرہ بھجی دینوں کے نات دین آنات ہماری سدھے لو پرہ بھجی دینوں کے نات دین آنات ہماری سدھے لو پرہ بھجی 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 دینوں کے نات دین آنات ہماری سدھے لو پرہ بھجی جن جن بے حال پرہ بھجی بھی سن اکال سے جن جن بے حال پرہ بھجی بھی سن اکال سے ہماری سدھے لو پرہ بھجی بھی سن اکال سے جن جن بے حال پرہ بھجی بھی سن اکال سے کٹھنے گو جاراب تو پٹوں سے چھال سے کٹھنے گو جاراب تو پٹوں کے چھال سے آ آ کے پکڑ لو سسو کا ہاتھ ہماری سدھے لو پرہ بھجی آ آ آ کے پکڑ لو ہماری سوتھے لو پربجی ہماری سوتھے لو پربجی ہماری سوتھے لو پربجی دینوں کے نات دینا نات ہماری سوتھے لو پربجی دینوں کے نات دینا نات ہماری سوتھے لو پربجی ہماری سوتھے لو پربجی نیترہین پیترہین بالک بے جارا 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 تم بین اس ون میں کون دے گا سہارا تم بین اس ون میں کون دے گا سہارا ویپتم اینی بھاوے کون ساتھ ہماری سودھے لوگ پر بھی دینوں کے نات دینا ناتھ ہماری سودھے لوگ پر بھی دینوں کے نات دینا ناتھ ہماری سودھے لوگ پر بھی ماما دردن کے مارے جی جی بائی بے سہارے دردن کے مارے جی جی بائی بے سہارے نارا ینپل میں پربو جی بگڑی سہارے جنہوں نے ٹیک آئے سن مکمات ہماری سودھ لوگ بجی جنہوں نے ٹیک آئے سن مکمات ہماری سودھ لوگ پربو جی ہماری سودھ لوگ پربو جی ہماری سودھ لوگ پربو جی دینوں کے ناد دینہ ناد ہماری سودھ لوگ پربو جی ہماری سودھ لوگ پربو جی وہ مہیاں بھگوان سے پراتھنا کرتی آج مہیاں بھی سری نابا جی کو چھوڑ کر چلی گئی ادھر نابا جی کافی سمیں بیتنے پر ماما چلا رہی ہے ارے مہیاں مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں کھانا بس آپ واپس آئے ماں کو پکار رہے ہیں کہیں اٹھ کر چلے کبھی برک سے ٹکراتے ہیں کبھی پتھر کی ٹھوکر سے نیچے گرتے ہیں کیونکہ کچھ دکھائی تو دیتا نہیں اور مہیاں مہیاں پکار رہے ہیں کافی سمیں بیتنے کے بعد نابا جی کو منہی من یہ احساس ہوا کہیں میری مہیاں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گی کیونکہ کافی دن ہو گئے نہ میں نے کچھ کھایا نہ مہیاں نے بھی تو کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور آج نابا جی پر یہ دوسرا عقال پھر پڑ گیا کہ نابا جی کو اپنی مہیاں چھوڑ کر چلی گی اور مہارات چھت کی قیمت تو وہی جانتا ہے نا جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتی جس کے پاس ماتا پتہ نہیں ہیں وہ اپنے ماتا پتہ کی اہمیت کو پہچانتا ہے اور جن کے ماتا پتہ ہیں وہ تو کبھی پوچھتے ہی نہیں ماں تم کیسی ہو تم ٹھیک ہو یا نہیں میں آپ کی سیوہ کر دوں یہ کوئی بھاو ہی نہیں رہتی ماتا پتہ کی سیوہ کرنے چاہیے گرو جنوں کی سیوہ کرنے چاہیے آپ کو یہ اوسر ملا ہے جن کے گھر میں ماتا پتہ ہیں گردیو بھی یہی کہتے ہیں اور تھاکور جی بھی یہی کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں ماتا پتہ ہیں انہیں نہ تو تیرت ورد کرنے کی آوشکتہ ہیں اور نہ ہی مندر میں جانے کی آوشکتہ ہے ان کے تو گھر میں ہی بھگوان بیرا جاہے اپنے ماتا پتہ کی سیوہ کیا کریں جن کے بھی ماتا پتہ ہیں تن مند سے خوب سیوہ کیا کرو یہ اوسر دوبارہ نہیں ملے گے سری نابہ جی مئیہ مئیہ پکار رہے ہیں اور آج مئیہ جی کی آج نابہ جی کی مئیہ بھی نابہ جی کو چھوڑ کر چلی گئی نابہ جی کہہ رہے ہیں ارے کسی کے جیون میں اکال پڑتا ہے تو کسی کا بھائی چھوٹ جاتا ہے کسی کا بندو چھوٹ جاتا ہے اس اکال نے تو میری ماں کو ہی چھین لیا میری ماں کو ہی چھین لیا رو رہے ہیں بکار رہے ہیں لیکن اگلے ہی پل بھیان آتا ہے مئیہ تم نے میرے اوپر ایک بہت بڑا اپکار کر دیا تم نے مجھے کسی گاؤں میں کسی شہر میں نہیں چھوڑا کیونکہ یدی تم مجھے وہاں چھوڑتی تو میری آس اس جیو سے لگ جاتی اس منوشہ سے لگ جاتی نر سے لگ جاتی لیکن آپ نے تو مجھے اس نرجن ون میں چھوڑا ہے اب نرجن ون میں تو کیول نارائن ہے ساہیک اب وہ ماں سے ملنے کی ویدنا بھگوان سے ملنے میں پریورتی تھو جاتی اور نابا جی جور جور سے کہنے لگے ارے میں انات نہیں ہوں اس جگنات کے ہوتے ہوئے میں انات کیسے ہو سکتا ہوں اس جگت پتا کے ہوتے ہوئے میں انات کیسے ہو سکتا ہوں میں انات نہیں ہوں نابا جی بھی گووند سے پیاتھنا کرے ہیں کہ گووند آپ تو میری شد لے لیجیے اس سنسار سے تو میری کوئی آشا ہی نہیں ہے ایک ایسا بس آرام جی سے ہی ہے آپ سے ہی ہے اور ایسی وہ کرون پکار ایسی وہ بھاو سے نکلی ہردے سے نکلی آواز بعد انہوں کو چیرتے ہوئے بیکنٹ دھام پہنچ گئی ایسی کرون پکار سنی دین بندو بھگوانت ایسی کینی پریرنا کی آئے گئے دو سنٹ اس مارک پر تو سنٹ پدھار گئے یہ ٹھاکوڑ جی کی کرپہ ہے یدی آپ کو جاننا ہو کہ گووند کی ہم پر کرپہ ہے یا نہیں گووند ہماری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں تو اس کا ایک ساف سا اُدھان ہے آپ کے جیون میں سنت میں